اس کے اندر ایف ای اے کا کیا کردار ہے اور جب اس کو گرفتار کیا گیا تو وہاں پہ کیا ڈراما ہوا وہ کھانا بھی اسی کا کھا رہے تھے اور وہیں بیٹھ کے مخبری بھی کر رہے تھے اور اس کو گرفتار بھی کروا دیا اسلام علیکم میرے نام جام شکت ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکیم شہزاد المعروف لہپارڈ جو ہے اس کو کس طرح سے گرفتار کیا گیا اور اس کے گرفتاری کے بعد اب اس کو کتنا سزا ہوگی اور کون کون سے دفعات جو ہیں وہ اس کے مقدمے میں لگائے گئے ہیں اور اس کو جو گرفتار کروانے والے لوگ تھے جو مخبری کرنے والے لوگ تھے وہ کون تھے اور ان کو ملتان سے گرفتار کیا گیا اور شجاباد کا نام کیوں دیا گیا کہ اس کو شجاباد سے گرفتار کیا گیا دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ بزرگ کہتے تھے کہ زبان جو ہے وہ انسان کو تخت پہ بھی بٹھاتی ہے اور تختے تک بھی لے جاتی ہے تو یہ مثال جو ہے حکیم شہزاد المعروف لوہا پارڈ کے اوپر جو ہے وہ بلکل فٹ آتی ہے ایک ایسا انسان جو کہ ایک سوشل ورکر بھی ہے اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بہت سارا کام کرتا ہے اور بے شمار مساجد میں اس نے تعمیرات کروائی ہیں اس کی چھتیں ڈلوائی ہیں اور اس کے علاوہ غریب لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کو جہیز دے کر ان کی شادیاں کروائیں اور اس کے علاوہ اس کا ایک لنگر خانہ چلتا ہے علاقے کے غریب لوگوں کے لیے اس نے ایمبولینس سرویس بھی شروع کی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کام جو کہ وہ علاقے کے لوگوں کے لیے کرتا رہتا ہے مگر بہت سارے اچھے کام کرنے کے باوجود ایک ایسی چیز سامنے آئی جو کہ اس کی زبان درازی ہے جو کہ زبان پہ نہ کنٹرول کرنا ہے جس کی وجہ سے آج وہ جو ہے ایف ای ای کی حراست میں ہے حکیم شہزاد نے کچھ الٹے سیدھے الفاظ بولے کالیج کی جو بچی کے ساتھ واقعہ ہوا اور جس کے لیے اتجاج ہو رہا تھا اس کے حوالے سے جس کی وجہ سے پاکستان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت دکھی تھے اور اس کے بعد اس نے بقیادہ طور پر ویڈیو کے اندر معافی مانگی اور کہا کہ میں نے یہ الفاظ جو بولے ہیں بہت غلط بولے ہیں جانے انجانے میں بولے گئے اور میں معافی چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو میرے الفاظ سن کر اس وقت دکھ کا شکار ہیں تو میرے خیال میں اس کو معاف کر دینا چاہیے تھا معاشرے کو چاہیے کہ اگر کوئی اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے تو اس کو موقع ضرور دینا چاہیے لیکن اس کو موقع نہیں دیا گیا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر ایف آئی اے کا کیا کردار ہے اور جب اس کو گرفتار کیا گیا تو وہاں پہ کیا ڈراما ہوا ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے دوست جن کا تعلق مظفر گھر سے ہے وہ ملتان ایک دوست کے پاس آئے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان دوستوں میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ ایک ان کی آپس کی جنگ چل رہی تھی اور ایک اس کے خلاف ویڈیو بنتی تھی پھر حکیم صاحب ان کے خلاف بناتے تھے تو اسی طرح کا سلسلہ چل رہا تھا تو بیچ میں دوستوں نے آ کر یہ کہا کہ یار ان سب دوستوں کو بلایا جائے اور ان کے ساتھ ایک راضی نامہ کیا جائے اگر کسی کی دل ازاری ہوئی ہے تو ان سے بقیادہ طور پر معافی تلافی ہونی چاہیے وہ سب لوگ ملتان آئے ہوئے تھے ایک دوست کے پاس اور وہاں پہ حکیم شہزاد صاحب ان کے لیے کھانا لے کے پہنچے اور وہ وہی پہ کھانا بھی کھا رہے تھے اور حکیم صاحب بھی وہی پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کھانا کھانے والے جو سہبان تھے انہوں نے وہی سے مخبری کی اور لوکیشن سینڈ کی اور ٹیمیں وہاں پہ پہ پہنچ گئی اور اس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اصل میں یہ جو مقام تھا جہاں پہ یہ لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ شجاباد روڈ تھا تو شجاباد روڈ لکھنے کی بجائے شجاباد کا علاقہ لکھ دیا گیا حالانکہ اس کو ملتان سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا اور جہاں تک ایف آئی اے ملتان کی ٹیم کا کردار ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ حکیم شہزاد کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد سات روز کا جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ لیا گیا ہے اور اس ریمانڈ کے اندر جو دفعات اس کے مقدمے میں لگائی گئی ہیں اس میں دو دفعات ایسی بھی ہیں جو کہ نون بے لیبل ہیں اگر وہ دفعات بھی جو ہے شامل رہتی ہیں اس کے اندر اور ثابت ہو جاتی ہیں انکوائری میں تو پھر حکیم صاحب کی جو ہے وہ زمانت بھی نہیں ہوگی اور زیادہ سے زیادہ ان کو سزا بھی مل سکتی ہے تو ایف اے کی ٹیم غفار صاحب ہیں اور اس کے بعد سب انسپیکٹر اسد اقبال ہیں یہ بڑے اچھے طریقے سے انکوائری کر رہے ہیں میری ان سے ملقات بھی ہوئی اور امید یہی ہے کہ یہ حق کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لازمی انصاف کے تقاضے پورے کیا جائیں گے اور جو دفعات بنتی ہیں اسی طرح اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے گا تو کہتے ہیں جناب انسان کو بولتے وقت جو ہے سوچنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں اور میرے بولنے کے بعد کیا نتیجہ ہو سکتا ہے اور کتنے لوگ میری بات سے ہٹ ہوں گے اور میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس سے مجھے کیا نقصان ہوگا ہمیشہ بولنے سے پہلے سوچئے اور حکیم شہزاد کو سامنے رکھ کے اس کے سسٹم کو سامنے رکھ کے سوچ لیں کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کی بات کہاں تک جا سکتی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس کے بعد آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے تو یہ بہت سارا نقصان جو ہے وہ حکیم صاحب کو ہو چکے اور آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں جو وہ ثابت ہوتی ہیں اور کس طرح سے حکیم شہزاد جو ہے سزا پاتے ہیں یا اس سے بری ہوتے ہیں ان کو زمانت ملتی ہے تو بہت سارے اس کے ایسے بھی دوست تھے جن کے ساتھ راضی نامہ ہو رہا تھا وہ کھانا بھی اسی کا کھا رہے تھے اور وہیں بیٹھ کے مخبری بھی کر رہے تھے اور اس کو گرفتار بھی کروا دیا یہ بھی ایک دوست یار ہوتے ہیں ایسے بھی تو ایسے دوستوں سے بھی بچ کے رہیں خیال رکھیں کہ سارے جو آپ کے دوستیں آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ آپ سے مطلب بہت محبت بھی کرتے ہیں آپ کے فین بھی ہیں تو وہ سارے دوست نہیں ہوتے آپ کو اس طرح کا بھی ریزلٹ وہ دے سکتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کیا سزا ملتی ہے اور ایف آئی اے کی ٹیم کیا کیا چیز اس کے اوپر ثابت کرتی ہے اور ایف آئی اے کی ٹیم جس طرح سے کام کر رہی ہے تو میں ان کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں بہت اچھا کردار ہے اور جس طرح اچھا کام کیا جاتا ہے ہمارے ادارے کے لوگ اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو لازمی جو ہے حوصلہ وضائی بھی اس کی کرنی چاہیے تاکہ اچھے جو افیس ران ہیں وہ ان کی حمد بڑے اور مزید وہ بہتر کام کر سکیں بہت بہت شکریہ